اسی پر رکا ہوا ہے کہ دلوں سے اللہ کی خشیت چلی گئی ہے لوگوں کے دیکھو آج کہتے ہیں کہ فلا جگہ ریپ ہوا اب کسی مولوی نے اگر یہ اعتراض کیا کہ بھئی ایسا ہے کہ عورتوں کو بھی لباس ذرا اچھے قسم کا پہننا چاہیے ذرا پورا بدن دیکھے یا اس طریقے سے اوریاں لباس نہیں پہننا چاہیے یا کسی سادھوں نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی ان کو بھی ذرا اپنے حد میں رہنا چاہیے تو عورتوں کی پوری کی پوری جماعت خلاف ہو گئی ارے مردوں کو اپنے خیالات پاک رکھنے چاہیے ہم عورتوں کے اوپر یہ قدغن لگانے والے کون ہوتے ہیں ملا اور یہ سادھوں لوگ ہم جس طریقے سے چاہے رہے ہیں ہمارے اوپر پاہ بندی کیوں اس طریقے سے غلط بات ہے یہ غلط بات ہے ہر ایک کو اپنے حد میں رہنا ضروری ہے اور ٹھیک ہے کپڑے بھی پہن لیں سب کچھ کر لیں لیکن اگر خشیت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی خشیت ضروری ہے تب آدمی ان تمام چیزوں سے بچے گا دلیل کے طور پر وہ حدیث پاک لے لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے حدیث حدیث اسراء نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صباتوی الزلہم اللہ فی الزلی یوم لا ظل الا ظل الامام العادل والشعب النشہ بے عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمججد ورجلان تحابہ فی اللہ استماع علیہ وتفرق علیہ ورجل دعاتو امراتو ذات منصبی و جمالی فقال انی خاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فاقفا حتى لا تعلام شمال مرت فقیمین ورجل زکر اللہ خالیا ففادتائنا رواہو مسلم فی کتاب الزکا حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے کتاب الزکاة کے اندل ہے رابی حضرت ابو حریرہ یہ ساری روایتیں میرا کہلے ابو حریرہ ہی کی ہو رہی ہے ابھی تک زیادہ ابن لبی کی اور ان کی انسی بن مالک کی ایک روایت میں نے پیش کی تھی جی تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے سائے میں ہوں گے ایک تو یہ تو آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا دیکھیں اس کے پاس پوسٹ بھی ہے پیسہ بھی ہے خوبصورت پیسہ بھی ہے اور وہ بلا رہی ہے بدکاری کرنے کے لیے وہ یہ بولتا ہے خاف اللہ میں اللہ سے درتا ہوں یہ چیز پیدا ہونی ضروری ہے معاشرہ تب جا کر صدرے گا جب رب کی خشیت آدمی کے دل میں پیدا ہو گی تب یہ تمام چیزیں رکیں گے ورنہ آپ تمام تدابیر کر لیجئے آپ کو چوکر ماہ کر لیجئے اگر یہ چیز نہیں ہے خشیت خشیت الہی ہے آپ کوئی بھی خانون نافذ کرتے ہیں یہ چیز بڑھتی جائے گی رکے گی نہیں رجل دات و مرات و من سبیم و جمالیت فقال انیہ خاف اللہ دیکھ رہے ہیں وہی بات ہے وہاں تو بلا رہی ہے ریپ کرنے نہیں ہے وہ وہ تو بلا رہی ہے اور دعوتیں گناہ دے رہی ہے انہیں اللہ کے خشیت اللہ کا خوف ہے